ناظرین بروسلی کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا جو مارشل آرٹ کا ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اداکار اور ایک بہترین ڈانسر بھی تھا وزن 63 کلو قد 5 فٹ 7 انچ پنچ کی طاقت ہیوی ویرڈ چیمپئن محمد علی کے برابر وہ ایک انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا اور تختہ توڑ دیتا بروسلی اپنے فن کا جادوگر اور مارشل آرٹ کا مائیکل جیکسن مانا گیا بروسلی نے صرف چار فلموں میں مرکزی کے ادار ادا کیا لیکن اس کے بعد دنیا کی ہر فلم انڈسٹری کا ہر ایکشن ہیرو اس جیسا بننے کی خواہش لے کر سیٹ پر آیا آج کے بڑے بڑے ایکشن ہیرو اس کی فلموں میں ایکسٹر آرز کا رول لیا کرتے تھے وہ صرف پتیس سال جیا اور بھرپور جوانی میں اپنے سارے خواب پورے کر کے مر گیا آخر کار اس ساڑھے پانچ فٹ کے انسان میں ایسا کیا تھا کہ چند برس کے کیریئر میں وہ زمانے پر ایسی دھاگ بٹھا گیا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو بروسلی کو نہ جانتا ہو ناظرین بروسلی کو ایک بڑا فنکار بننے کا خواب ویرسے میں ملا تھا کیونکہ اس کے والد سان فرانسسکو میں بڑا ہولیوڈ سٹار بننا چاہتے تھے لیکن وہ لاکھ خوشش کے باوجود اور سٹیٹس اداکار سے آگے نہ بڑھ سکے اور بروسلی کی پدائش کے صرف تین برس بعد سان فرانسسکو کا چائنہ ٹاؤن چھوڑ کر ہانگ کانگ واپس آگئے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے بروسلی نے ایک کاغذ پر تحریر کیا کہ وہ ایک دن ہولیوڈ کا سب سے بڑا سٹار بنے گا اور اس کا معافضہ بھی سب اداکاروں سے زیادہ ہوگا لیکن اس کے والد اس کی کاغشوں سے زیادہ مطمئن نہیں تھے کیونکہ اس وقت ہانگ کانگ آج کی طرح بہت ترقی آفتہ نہیں تھا اس بات سے بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انگلی اور انگوٹھے پر پشپ نکالتا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد ہانگ کانگ میں غربت کا دور دورہ تھا اور جرائم بڑی تیزی سے پھیل رہے تھے اس لیے نوجوانوں میں مارشل آرٹ سیکھنے کا شوق بڑھ رہا تھا اسی وجہ سے بروسلی کے والد نے اس کو مارشل آرٹ کی تربیت دلانے کا فیصلہ کیا ناظرین بروسلی کے استاد اپمین نے بڑی محنت سے اپنے شگرد کو تمام دعو پیج سکھائی جس کے بعد گلی محلوں میں بروسلی کے لڑائیاں پڑھنے لگی یہاں تک کہ پولیس نے بروسلی کے والد کو آخری ورننگ جاری کر دی جس کے بعد انہوں نے اسے امریکہ میں اپنے دوست کے پاس بجوا دیا جہاں بروسلی دن میں تعلیم حاصل کرتا اور بقیہ وقت ایک ہوتل میں ملازمت کرتا کالج کے تمام دوست بروسلی کی پڑھائی کے بجائے اس کے مارشل آرٹ کے زیادہ دیوانے تھے ناظرین اکیڈمی میں بروسلی کی ملاقات لنڈا نامی لڑکی سے ہوئی اور دونوں میں محبت ہو گئی مگر دونوں کے خاندان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو اس لیے بروسلی اور لنڈا نے چھپکے سے کوٹ میریج کر لی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی مگر کچھ ناراضی کے بعد دونوں کے خاندانوں نے اس شادی کو قبول کر لیا تاہم چینی بروسلی سے بہت زیادہ ناراض تھے وہ بلکل نہیں چاہتے تھے کہ مارشل آرٹ کا فن گوروں کے ہاتھ لگے انہوں نے بروسلی کو منع بھی کیا لیکن اس نے ایک نہ سنی تب بروسلی کو چیلنج دیا گیا کہ وہ چین کے سب سے بڑے مارشل آرٹ فائٹر سے مقابلہ کرے اگر تو وہ جیت گیا تو جو مرضی کرے مگر ہارا تو استادی شگردی کا تمام سلسلہ بند کر دے گا بروسلی نے چیلنج قبول کر لیا اور اپنے حریف کو صرف تین منٹ میں ڈھیر کر دیا اس کے بعد بروسلی نے انیس سو چونسٹھ میں امریکہ کے معروف لونگ پیچ کراٹے ٹورنامنٹ میں اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھا کر لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال لیا ناظرین بروسلی صرف ایک انچ کے فاصلے سے پنچ مار کر تختہ توڑ ڈالتا جبکہ حریف کو اس پنچ سے کئی گناہ فاصلے تک گرا دیتا بروسلی کی اسی قابلیت کی وجہ سے اسے ایک ہالی وڈ سیریز میں کاسٹ کیا گیا جو کہ پوری طرح فلوپ ہو گئی لیکن بروسلی نے ہمت نہ ہاری وہ اس حد تک جنونی تھا کہ اس نے فلم میں بھی فائٹ کے دوران اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس کی بنا پر فلم کی اسکرپٹ کو تبدیل کرنا پڑا امریکی عوام کسی طور پر بھی کسی اشیائی کو اپنی فلموں میں ہیرو نہیں دیکھنا چاہتی تھی تب بروسلی نے مایوس ہو کر چین واپس آنے کا فیصلہ کیا جہاں کامیابی اس کی منتظر تھی سرمایہ ترانہ نظام پر بننے والی بروسلی کی پہلی فلم نے ان کو شہرت کی بھلندیوں تک پہنچا دیا شہرت کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلنا بہت مشکل ہو گیا فیسٹ او فیوری کے نام سے بروسلی کی دوسری فلم نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیئے اور اس کے بعد اس کے خواب کی تکمیل کا وقت آیا جب ہولی وڈ سے اس کو ایک فلم میں کاس کرنے کی آفر ہوئی ناصلین اس فلم کو انٹر تھی ڈرائیگن کا نام دیا گیا فلم کی شوٹنگ مکمل ہونے پر بروسلی ایک محلک دماغی مرز کا شکار ہو گیا جس کے علاج کے لیے وہ امریکہ بھی گیا مگر ڈوکٹروں نے اسے ابتدائی طور پر فٹ قرار دیا لیکن چین واپسی کے کچھ مہینوں بعد وہ ایک مرتبہ پھر سردد کا شکار ہو گیا ایک روز اس کے سر میں درد اٹھا تو وہ دوائے لے کر آرام کے لیے سو گیا لیکن وہ پھر کبھی نہ اٹھ سکا اس کی اچانک موت نے اس کے پرستاروں کو گھما کر رکھ دیا بروسلی کی فلم اس کے موت کے صرف ایک مہینے بعد ریلیس ہوئی جس نے نہ صرف بے پناہ مقبولیت حاصل کی بلکہ ہولی وڈ کی تاریخ بھی بدل ڈالی جس کے بعد ہولی وڈ میں بھی ایشی آئی ہیروز کو کاس کیا جانے لگا جس کا سہرہ بروسلی کے سر کو جاتا ہے